اسلام علیکم دوستو جی میں تارک عباس عباس ریبر فارم سے اور آج بھی میں بہت زیادہ مشکل سے اپنے سٹ اپ پہ پہنچا ہوں کیونکہ جگہ جگہ پہ ناکے تھے پولیس اور آرمی جوتے ساتھ میں کڑے تھے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی لوگوں کو بتائے جا رہے تھے وہاں پہ اور جو ان لوگوں نے گلپس یا ماسک نہیں پہنے تھے جو سپیشلی میں ڈرائیورز کی بات کروں گا تو ان کو سائٹ پہ کر کے ان کو سٹکلی جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے آپ گلپس جو ڈیسپوزیبل گلپس ہے یا سرجکل ہے وہ پہنے اور ماسک پہنے اس کے بعد آپ کو آگے جانے دیا جائے گا اور ایسی ٹیکسیز یارشکہ کہ جس میں تین سے زیادہ سواری پیٹے ہو تو ان کو اتار کے ایک یا دو پسنجرز اس میں چھوڑ دیتے تھے حالی کا دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو اتنی سختی کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور وہ ہمارے لیے ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ان ڈاکٹرز کو آرمی کو پولیس والوں کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آج صبح کی اگر میں بات کروں تو میں نے نیوز میں سنا ہے شاید اسلام آباد میں میں بھی ابھی میں کنفرم نہیں ہوں مجھے ایریا بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے شاید اسلام آباد کا یا کہہنگ کا ذکر کیا کہ ایک ڈاکٹر تھا کہ جس کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے کیونکہ وہ جو پیشنٹ ٹریٹ کر رہے تھے وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ کو ہی دیکھ رہے تھے اور اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پوری انسانیت کو مسلمانوں کو جتنی بھی جانداز چیزیں ہیں ہمیں اس موزی مرض سے جو ہے بچائیں اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو ختم کریں اچھا جی آج کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں آج آپ دوستوں کو کیونکہ ایک دن صرف دوپ نکلی تھی اس کے بعد دوبارہ جو ہے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور مزید جو ہے یہ بارشیں ایک سے دو یا تین دن ہو سکتی ہیں جیسے کہ اب یہ آپ لوگوں کو بہت بھی یہ پتا ہو گیا کہ پاکستان کے ویدر کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہاں کب دوپ نکلے گی اور کب بارش ہو گی تو اس لیے ہاں جو ہم چارے لے کے آئے ہیں اور ہم نے جو ہمارا سیٹ اپ ہے آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں درمیان میں بھی ہم نے کیج رکھے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ کیج سے ریبٹ دوسرے کیج میں ہم لوگوں نے ٹرانسور کی ہے یعنی کہ ایک کیج میں ہم نے اگر ایک ایک ریبٹ رکھا ہوا تھا تو اب ہم اس میں ہم نے دو یا تین یا چار رکھ دی ہے جیسے کہ اس کیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک کیج میں چار ریبٹ جو ہے وہ رکھ دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہ جگہ خالی کر سکیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ والے کیج ہیں کہ جس میں میں نے ریبٹ رکھی ہوئے تھے خرگوش رکھی ہوئے تھے آپ اس کیج کے اوپر میں نے ان کے لئے چارہ ڈال دیا ہے یہ اتنا زیادہ تو ڈرائی نہیں ہوگا اتنا ایڈیال ڈرائی نہیں ہوگا جتنے ہمیں روز چاہیے ہوتا ہے ڈرائی لیکن یہ فیفٹی پرسنٹ تک انشاءاللہ کل تک ڈرائی ہو جائے گا اگر چوبیس یا تیس گھنٹے اس کے اوپر ویسے ہی گزرتے ہیں ہوا چل رہی ہیں تو یہ کم سے کم جو اس کے اندر جو پانی کی مقدار ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ فیفٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ اس سے کم ہو جائے گا آخر میں کیج آپ کو لکڑیوارنہ نظر آرہا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ چارہ ڈال ہوا ہے صرف اسی خاطر کہ کم سے کم جو اس کے اندر شٹالی کے اندر جو پانی کی مقدار ہے کہ وہ کم سے کم فیفٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ کم ہو سکے کیونکہ اگر ہم پانی والا چارہ دیتے ہیں تو اس بات کے سو فیصد چانسز ہے کہ ہمارے جو خرگوش ہیں ان کو موشن لگ سکتا ہے مزید آگے جا کے اللہ نہ کرے لیکن حالات اور زیادہ جو ہے وہ مشکل ہونے والے ہیں اس لیے احتیاطی جو تدابی ہے وہ کیا کریں اللہ کی طرف توجہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو آپ کے خرگوش ہیں یا پرندے ہیں یا جو ہے کہ ان کے لیے چارہ یا دانہ ڈرائی فیڈ یا دلیا کچھ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی انتظامات کر لیں اور اس کو سٹور کر لیں اور ان کے ساتھ ساتھ اب اپنی جو ضروریاتی زندگی ہیں اس کے معاملات بھی ذرا دیکھ لیں تو ہمیں تو اس لیے اتنا زیادہ ایشو الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ جو میرا سیٹ اپ ہے میں پہلی جو چارہ کی ویڈیو تھی دو تین دن پہلے جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں میں تقریباً تفصیلاً ساری چیزیں میں آپ دوستوں کو دکھا بھی چکا ہوں بتا بھی چکا ہوں کہ جو میرا سیٹ اپ ہے وہ سٹی سے دور ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ ہمارا بھائی بھی آیا ہوا ہے جو یہاں پہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ تو اس لیے چارہ کی پرابلم تو ہمیں اس لیے الحمدللہ نہیں ہوگی کیونکہ فارم کے ساتھ ہی وہ کیتھ ہے اور چارہ بھی اچھے خاصے مقدار میں ہمارے پاس موجود ہیں تو ضرورت کے حساب سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں لے آتے ہیں تو اس لیے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کی قلت تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو ڈرائی فیڈ ہیں اگر کہ ہمیں مہینے میں 50 کیجی کا چاہیے ہوتا ہے تو ہم تقریباً 200 کیجی کا لے کے آئے ہیں اور ہم نے وہ سٹور کیا ہوا ہے اب پیچھے آپ کو کچھ ڈرمز وغیرہ شاید نظر آ رہے ہوں گے وہ ریڈ اور بلو کا لگے تو اس میں جو ہے وہ ہم نے سٹور کیے ہوئے ہیں اس کی خاطر اللہ نہ کریں کہ حالات زیادہ خراب ہو یا اور زیادہ سختیاں ہو تو یہ ہوگا کہ کم سے ہم ہمارے پاس مہینے دو کا جو ڈرائی فیڈ ہوتا ہے وہ ہو اور جو گراس ہے جو گرین چارہ ہیں تو الحمدللہ اس کی کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی مشکلات نہیں ہوں گی تو اس لئے کوشش کیجئے گا کہ جتنا آپ چارے کو سٹور کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آگے جا کے بارشے آنے والی ہے اور آپ چارے کو سٹور کریں یہ ایک مہینہ پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جس کے میں نے پارٹ 3 تک میں لے کے گیا تھا اس ویڈیوز کو اور تفصیلاً ساری چیزیں میں نے دوستوں کو بتائی ہوئی تھی تو ابھی بھی اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے لئے جو فوڈ ہے جو ڈرائی فیڈ ہے یہ چارہ ہے وہ سٹور کریں کیونکہ آگے جا کے ہمیں نہیں پتا کہ مزید اور کس طرح کے جو ہے وہ حالات بننے والے ہیں اور وہ بن سکتے ہیں ایسے دوست کے جو اپنے ریبٹس کو بلکل جو ہے پانی والا چارہ نہیں دے سکتے تو وہ اس طرح جس طرح ہم نے کیش کے اوپر بچایا ہوا ہے اسی طرح کسی چرپائی کے اوپر یا چٹائی کے اوپر آپ جو ہے چارہ اس طرح لگا دیں اور آپ ان کے لئے فین جو ہے وہ آن کر دیں یا اس روم میں جگہ پہ اگر آپ ہیٹر وغیرہ یا چولہ وغیرہ آن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ کسی حد تک جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے کہ میں اس لئے دیٹیل سے آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑیں باقی اللہ سے دعا کریں کہ جو سختی ہے اور جو معاملات ہے پوری دنیا میں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے اپنے حفظ و حمان میں رکھیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ